تو بیان حق و حقیقت کا یہ جاری سلسلہ جو اب قریب قریب اپنے ان تمام موضوعات کو اختتام کی حدود سے قریب کرنا چاہتا ہے ہم قضیہ فدق تک پہنچے اور خطبہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں سیدہ کا اپنا بیان لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا جو اعزاز حاصل کیا اس سلسلے میں کچھ باتیں مقدمتاً عرض کر دوں پھر انشاءاللہ سیدہ کے سلام اللہ علیہ کے بیان کردہ خطبے سے چند کلمات اپنی زبان پر لاکر اس سلسلے کو محتر و منور کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میں نے فدق کے حوالے سے جو دلائل دیئے جو حوالجات پیش کیے اور جو دشمنان اہل بیعت کی کتابوں سے جن چیزوں کو انہوں نے خود ہی بیان کر دیا ہے انہیں میں نے آسان لفظوں میں اپنے ناظرین اور سامین کا خدمت میں پیش کیا ایک ایسی مضبوط دستاویز کی صورت میں کہ فدق کے حوالے سے میرے خیال میں اب اس کے بعد کوئی مزید بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی مکمل حوالجات میں نے ذکر کیے اور یہ بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں حقوق اور قانون کی روشنی میں کہ یہ حق سیدہ کا ثابت ہے قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی لہذا اب اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یہ جو مال سیدہ سے چھینا گیا یہ غصب تھا اور ظلم تھا جو کہ ان حضرات کو زیب نہیں دیتا تھا کہ جنہوں نے صحبت رسول میں اتنی زندگی گزاری اور پھر اس کے بعد حضور کی آنکھ بند ہونے کے منتظر تھے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے پچھلے پاؤں پلٹ کر ایک ایسے سیاسی نظام کی تشکیل میں مصروف ہو گئے کہ جو یقیناً قرآن مجید کی تعلیمات کے سراسر منافی تھا سقیفہ کے حوالے سے میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں حوالے دے چکا ہوں کہ یہ ایک ایسا نظام تھا کہ جس سے خلافت الہیہ اور خلافت راشدہ کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ تھا اور سازش تھی یعنی وہ خلافت راشدہ جو خلافت الہیہ ہی ہے اسے انہوں نے خلافت غاسبہ کو خلافت راشدہ قرار دے کر لوگوں کے سامنے ایک نظام پیش کیا کہ بس یہی نظام ہے جو سنت رسول کے مطابق ہے جو کہ مخالف تھا اس حسن میں کافی مطالب پیش کر چکا ہوں اور اپنی مباحث کے آخری حلقات میں یہ ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فدق کی تین حیثیتیں حبا میراث اور سہم زب القربہ پر دلائل دے چکا ہوں اور جو گواہ طلب کیے گئے تھے اس پر بھی میں بحث کر چکا ہوں آج صرف ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو حاکم وقت سقیفائی حاکم وقت کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا تھا اس کی رد میں ایک ایسا دستاویزی ثبوت میں اشارتاً آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں اس کے بعد پھر کسی کو یہ شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ ان کے درمیان آپس میں روابط کیا تھی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناصبی نے اس بات کو بیان کرنے کی پوری کوشش کی کہ اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کے درمیان بڑے دوستانہ اور اچھے اور محبت کے تعلقات تھے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ یقیناً تھے اس میں کوئی شک نہیں مگر کون سے اصحاب کے درمیان بس یہ بحث ہے یہ حضرات اصحاب کو صرف چند ایک افراد تک محدود اور مقصود سمجھتے ہیں کہ بس اصحاب سے مراد وہی ہیں اور کوئی نہیں جب بھی اصحاب کی بات ہوتی ہے تو مقابلے میں اہل بیت کے مقابلے میں ان اصحاب کو لائے جاتا ہے جو چند معدود ایک دو تین حضرات جو ہیں ان کو لائے جاتا ہے جبکہ ایک طویل فہرست ان مخلص اور مومن اصحاب کی بھی موجود ہے کہ جو یقیناً محبہ اہل محبان اہل بیت تھے محبان زیدہ ظہرہ تھے محبان رسول تھے اور انہوں نے خدمت گزاری کی ہمارے یاسر ہے مئیسہ میں تمار ہیں سلمان فارسی ہیں جاور ابن عبداللہ انصاری ہیں اور بلال حبیشی ہیں اور بہت سے ایسے نامور مؤمن اور محب اہل بیت اصحاب موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کہنا کلی طور پر کہ اصحاب و اہل بیت اصحاب و اہل بیت اور ان سے چند مخصوص مراد لینا یہ تقابلی بحث بنتی نہیں درست نہیں ہے اہل بیت تو معین ہے کون ہے اب اصحاب کے تعیون میں تھوڑا سا وہ جانبداری سے کام لیتے میں کہتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے اہل بیت تو معین ہیں ان میں ازواج قطعا شامل نہیں ہیں یہ بات بھی تیہ ہے اور انہی کی اپنی کتابوں میں ہیں کہ جناب امی صلی اللہ نے جب پوچھا کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں تو حضور نے فرمایا انت علا خیر تو اچھی ہے مگر یہ جو چادر کے نیچے آئے ہیں اللہمہ انہا اولائے اہل بیتی اے اللہ انما کلمہ حسر ہے اہل علم اور اہل عدب جانتے ہیں انما یہ کلمہ حسر ہے انما یرد اللہ یرد بانکم الرجس اہل البیت وَيُطَحْرَكُمْ تَطِحِرَامِ طہارت کی جو اختصاص کا جو ہے اختصاص وہ اہل بیت کا لفظ انما سے ہی عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ اِنَّهَا اُلَائِ اَهْلُ بیتی يَقِينًا یہی ہیں ہا اُلَائِ یہی ہیں اہل بیتی میرے اہل بیت اب میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ جو ان سے باہر ہیں وہ اہل بیت نہیں ہے اور وہ کیا ہے اس کا عنوان کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اہل بیت نہیں اہل بیت وہی ہیں جو چادر کے نیچے تھے جن کو بیان کر دیا گیا اب اصحاب کون ہیں اصحاب سے مناد ہوئی ایک دو تین حضرات ہیں یا اور بھی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ اصحاب کا دائرہ وسیع ہے جس نے حضور کی زیارت کی حضور کی صحبت میں بیٹھا اور پھر ایمان لائیا اور پھر اس کے بعد قائم رہا ایمان پر یہ ہمارے ہاں صحابی کی تعریف اور یہ تو ہماری ان کی خوا کے پاہ ہمارا سرمہ نگاہ ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کے جو یا پیغمبر اکرم کے صحاب اصحاب تھے یا موضہ علی کے اصحاب تھے یا امام حسن علیہ السلام کے اصحاب تھے یا باقی آئمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب تھے وہ اصحاب بڑی جلیل قدر شخصیات ہیں اب وہ یہ جو رجالی استلاحات ہیں کہ یہ اصحاب ہیں یا یہ تابعی ہیں یا یہ تبع تابعی ہیں یہ اس تمام فہرست میں یقیناً وہ اچھے مخلص نیک مومن وفادار بھی موجود ہیں جن کی تعریف رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ تو ان مومنوں کی ان اصحاب کی تعریف ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ جو یقیناً مومن باوفادار باوفا رہے اب اس کی تفسیر بہرحال میں کسی اور وقت تفسیر کی بحث میں کروں گا اب یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقابل اصحاب و اہل بیت نہیں کرنا چاہیے یہ تیکنیکی طور پر بھی درست نہیں ہے اور پھر اس کے بعد سیدہ کائنات سیدہ النساء العالمین سلام اللہ علیہ ہماری روحیں سیدہ کے انفاس قدسیت پر قربان ہو جائیں ہماری نسل سیدہ کے دفاع میں قربان ہو جائیں ہماری ساری متائحیات وقف ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازہ اقدس کے لیے اور ان کی اولاد کے احترام میں میں اپنی طرف سے بھی ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہر محب اہل بیت کی بات ہے یہ کہ اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ کی خاک پا پر ہماری متائحیات قربان میں بڑی عزت کرتا ہوں سادات کی اس لیے کہ ان کا بڑا حق ہے ہم پر اب دیکھئے کہ اس واقعہ فدق میں جو زیادتی ہوئی وہ یہ تھی کہ سیدہ سے گواہ بھی مانگے گئے اور رد کر دئیے گئے لیکن دو واقعے میں صرف اشارتاً اور بھی بہت سے واقعات ہیں کتابوں میں لیکن دو واقعے میں اشارتاً انہی حضرات کی کتابوں میں موجود ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں کہ خلیفہ اول نے حاکم وقت نے وہ کیا ان اصحاب کی دعوے پر جو انہوں نے کہا انہیں دے لیا لیکن سیدہ کو نہیں دیا اب یہ ان کے تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی ارز کر رہا ہوں کہ سیدہ کس قدر مظلومات تھی کہ وہ مانگنے بھی گئی ہیں مگر اس کے بعد انکار کر دیا گیا اور گواہوں کو رد کر دیا گیا مگر ایک دو اصحاب کے واقعات پیش کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے کہ انہوں نے دعویٰ کیا اور یہ یہ ہمارا مال ہے تو انہیں دے دیا گیا اب دیکھئے دعویٰ بھی معین نہیں ہے تب بھی دے دیا جاتا ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جاتے یہ ٹیکنیکی اور فنی اور یہ قانونی نکتہ پیش کر رہا ہوں کہ جب خلیفہ صاحب نے ان اصحاب سے گواہ نہیں مانگے تو پھر سیدہ سلام کیا ضرورت تھی اب آئیے دیکھیں اللہ یہاں پر ایک تو میں جناب جابر ابن عبداللہ انساری کا واقعہ ایک تو ان کا واقعہ ہے اور ایک اور واقعہ ہے جو وہ وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس میں انہوں نے صرف ادعا پر دعوے پر بیان پر اکتفاہ کرتے ہوئے وہ مال دے دیا اور اس کے بعد ان سے کوئی مطالبہ شاہد نہیں فرمایا اب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے مطالبہ گواہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی کہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہی گواہ مانگے جائیں اور اس کے بعد انہیں یہ کہا جائے کہ یہ گواہ بھی قابل قبول نہیں ہے اب دیکھ یہ صحیح بخاری کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا صفیان قال حدثنا عمر وسامع محمد ابن علی انجاب ابن عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو قد جاء مال البحرین انا آتیتوکا حاکزا وحاکز کہ اگر مال